اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے بچو آج کا ہمارا انوان ہے حسد بچو حسد کے معنی ہے اداوت یا جلن یعنی کسی اور کی خوشی برداشت نہ ہونا اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں اچھے سے سمجھ آئے گا کہ حسد کیا ہے تو چلیے اب شروع کرتے ہیں بچو حسد کے معنی ہے دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کر ان سے جلنا اور یہ چاہنا کہ وہ اس حالت میں نہ رہے یہ ایک بدترین بیماری ہے اس لیے کہ حسد اورو کو اچھی حالت میں دیکھ کر خود رنج و گم میں گھلتا ہے اور ان کی نعمت کا زوال چاہتا ہے مگر اس کا چاہہ پورا نہیں ہوتا اور ہمیشہ حسد کی آگ میں جلا کرتا ہے بچو جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی کہا کہ حسد کے معنی ہے کسی کو اچھی حالت میں نہ دیکھ پانا ان سے جلنا اور یہ چاہنا کہ وہ اس حالت میں نہ رہے وہ خوش نہ رہے حسد ایک بہت بری بیماری ہے کیونکہ یہ حسد کو یعنی کہ حسد کرنے والے کو کبھی خوش نہیں رہنے دیتا ایسا انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے حسد کرنا بڑا گناہ ہے اس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کے آگ سوکھی لگڑی کو مزید انہوں نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو نہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑو نہ بھگز کرو نہ ناتا توڑو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ حسد کرنے سے انسان کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے پیغمبر ہیں انہوں نے بھی فرمایا کہ ہمیں حسد سے دور رہنا چاہیے کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کے آگ سوکھی لگڑی کو کھا جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لڑائی جگڑا نہ کرو ایک دوسرے سے ملنا جھلنا نہ چھوڑو ایک دوسرے کو تانہ نہ دو آپس میں مل جھل کر رہو اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو ساف کرو بچوں آج کی کلاس میں اتنا ہی اس کا باقی کا حسام اگلی کلاس میں پڑھیں گے تب تک دیجئے اجازت خدا حافظ